بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب معزن کہے لا حول و لا قوت الا باللہ اور جب معزن کہے حیعہ عل الفلاح تو جواب دینے والا کہے لا حول و لا قوت الا باللہ اور جب معزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو جواب دینے والا بھی یہی کلمات دہرائے اور اللہ اکبر اللہ اکبر کہے اور جب معزن آخر میں لا الہ الا اللہ کہے تو جواب دینے والا بھی لا الہ الا اللہ کہے تو جو شخص یہ کلمات معزن کے ساتھ ساتھ دہراتا رہے اور دل سے کہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں معزن کے ساتھ ازان کے کلمات دہرانے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے ازان کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت اس کی اعلان ہونے کی ہے کہ معزن ازان کے ذریعے لوگوں میں نماز کا اعلان کرتا ہے انہیں خبر دیتا ہے کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے چنانچہ وہ ازان کے ذریعے لوگوں میں نماز کا اعلان کرتا ہے اور لوگ اس کے جواب میں لبائک کہتے ہوئے مسجد کی طرف آتے ہیں اور ازان کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ کے آسمانی منشور کا اعلان ہے اس میں مختلف دفعات ہیں اس میں عقید توحید بھی ہے عقید رسالت بھی ہے انسان کے ایمان کی جو بنیادی جزیات ہیں وہ ازان میں موجود ہیں تو چونکہ یہ ایک خدای منشور ہے بندہ مومن کے لیے تو جب اس کے سامنے ازان دی جائے اور ازان میں اس کے عقیدے کے مختلف اجزاء کو بیان کیا جائے اور یہ شخص جواب میں ان کو دہراتا رہے تو گویا اس کے ایمان کی تجدید ہوتی رہے گی دن میں پانچ دفعہ ازان ہوتی ہے آپ اگر معزن کے ساتھ دن میں پانچ وقت ازان کو دہراتے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ آپ اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے اس پر اتنے بڑے انعام کا اعلان ہے کہ جو شخص دل سے یہ کلمات دہرائے یعنی دل سے اپنے ایمان کی تجدید کرتا جائے تو اللہ جل جلالہو اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے تو ازان کا جواب دینا اس کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہوتی بلکہ ہم گپ شپ میں ہی ازان کو گزار دیتے ہیں ازان بھی ہوتی ہے لوگ آپس میں گپے بھی ہانکتے ہیں بات چیت بھی نہیں روکتے یا زیادہ سے زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں ازان کا جواب دینے کی کوشش نہیں کی جاتی تو یہ ہماری ایک کمزوری ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے جبدی ہمارے سامنے ازان ہو معزن جب وہ جملہ کہہ کر خاموش ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ اس کے جواب میں وہی جملہ دہرائیں اور جملہ دہراتے وقت اس کے معنی اور مفہوم کو مد نظر رکھیں تاکہ دل سے ہمارے ایمان کی تجدید ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرما دے اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے